سینوہ کی تاریخ کا سب سے مزاہیہ آدھکار چارلی چپلن اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے بچپن میں ایک بار میں اپنے والد کی ساتھ سرکس کا شو دیکھنے گیا ہم لوگ سرکس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لئے کتار میں کھڑے تھے ہم سے آگے ایک فیملی تھی جس میں چھے بچے اور ان کے والدین تھے یہ لوگ دیکھنے میں خستہ حال تھے ان کے بدن پر پرانے مدر صاف سترے کپڑے تھے پچے بہت خوش تھے اور سرکس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جب ان کا نمبر آیا تو ان کا باپ ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف پڑا اور ٹکٹ کے دام پوچھے جب ٹکٹ بیچنے والے نے اسے ٹکٹ کے دام بتائے تو وہ حق لاتے ہوئے پیچھے کو مڑا اور اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا اس کے چہرے سے استراب آیا تھا تب ہی میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیو سے بیس ڈالر کا نوٹ نکالا اسے زمین پہ پھینکا پھر جھک کر اسے اٹھایا اور اس شخص کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جناب آپ کی پیسے گر گئے ہیں لے لیں اشکالو دانکھوں سے اس شخص نے میرے والد کو دیکھا اور کہا شکریہ محترم جب وہ فیملی اندر داخل ہوئی تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کتار سے باہر کھینچ لیا اور ہم واپس ہو گئے کیونکہ میرے والد کے پاس وہی بیس ڈالر تھے جو انہوں نے اس شخص کو دے دیئے تھے اس دن سے مجھے اپنے والد پر فخر ہے وہ منظر میں زندگی کا سب سے خوبصورت شو تھا اس شو سے بھی زیادہ جو ہم اس دن سرکس میں نہیں دیکھ سکے تھے اور تب ہی سے میرا یہ ماننا ہے کہ تربیت کا تعلق عملی نمونے سے ہے محض کتابی نظریات سے نہیں محض کتابی نظریات سے نہیں